اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈنائٹ میں ہوں سید سمر عباس سیاسی سمت غیر واضح مذاکرات سے متعلق بھی یکسوی کا فقدان اداروں سے ٹکراؤ ٹکراؤ کی پالیسی بھی پل میں تولہ پل میں ماشا کی عملی تصدیق پارٹی کے اندرونی معاملات میں بھی ابحام یہ صورتحال اس وقت تحریک انصاف کی سیاست کی ترجمانی کر رہی ہے ہر نیا دن نئی پالیسی اور حکمت عملی لے کر آتا ہے جو گزشتہ روز کی پالیسی اور حکمت عملی کی نفی کرتا ہے گزشتہ روز تحریک انصافوں سے آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے چھ جماعت یا پوزیشن اتحاد نے گرینڈ ڈیلائز بنانے اور حکمتی اتحاد سے بھی مذاکرات کا اندیا دیا اس سے قبر بانی پی ٹی آئی بار بار فوج کو نیوٹرل ہونے اور مذاکرات کے لیے دمائندہ مقرر کرنے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں لیکن آج کی ان کی بیان بازی کسی بھی سیاسی مذاکرات یا مطالبات کی منظوری کے امکان کو یا اکثر رد نہیں تو محدود ضرور کر سکتی ہے آج کے بیان میں بانی پی ٹی آئی کے جانب سے جی ایچ ایو پر اتجاج کا دفاع کرنا اس امکان کے محدود ہونے کی مزید تقویت دینے کی گوائی دے رہا ہے آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات کے بعد صافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ جی ایچ ایو کے سامنے پر امن اتجاج کی کال دے کر آپ نے غلط کیا آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ ایو کے سامنے اتجاج کرنا جرم ہے سابق مزیراعظم نے کہا کہ وہ فوج سے بات کرنے سے متعلق اپنی بات پر قائم ہے تاہم یہ بات چیت آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہوگی محمود حاند اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا ضرور کہا لیکن سیاسی جماعتوں کے پاس کچھ نہیں بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی مذاکرات انہی سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے ایک سوال کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ سب سے بڑا یوٹن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نالہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی عمران حان سے شیرف صد مربت کو پارٹی سے نکالنے کے بارے میں تین مرتبہ سوال ہوا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا شیرف صد مربت سے متعلق سوالات پر انتظار پنجو تھا انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے عمران حان کے کان میں سرگوشیں کرتے رہے تیسری مرتبہ سوال پوچھنے پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ شیرف صد مربت پر بعد میں بات کروں گا یعنی عمران حان نے بھی شیرف صد مربت سے متعلق ابحام کو برقرار رکھا ہے اور یہ وہی ابحام ہے جو پارٹی میں اختلافات کا موجب بھی بن رہا ہے کیونکہ گزشتہ رات شیرف صد مربت کی بنیادی رکنیت منسوخ کیا جانے سے متعلق جاری ہونے والے نوڈیفکیشن کے بعد ایک نیا پنڈورا بکس کھل گیا اور پارٹی میں موجود دھڑے بندی مزید تگڑی اور نمائع ہو گئی گزشتہ رات پی ٹی آئی کے ایڈیشن سیکرٹری جنرل پردور شمیم نکوی کی جانب سے ایک نوڈیفکیشن اسام نے آیا جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے سنگین خلاف ورزیوں پر شیرف صد مربت کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے قومی اسمبلی کے رکنیت سے بھی مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا تاہم اس نوڈیفکیشن کے کچھ دیر بعد ہی پارٹی چیئرمن بریسٹر گوھر شیرف صد مربت کی حمایت میں سامنے آگئے ان کی جانب سے جاری بیان نے کہا گیا کہ شیرف صد مربت امران حان کی وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہیں ان کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوڈیفکیشن میرے علم میں نہیں مطور پارٹی چیئرمن شیرف صد مربت یا کسی اور کو بھی پارٹی سے نہیں نکالوں گا لیکن پھر پارٹی کے قائم مقام سیکرٹری طلات شیب شاہین کا بیان سامنے آگیا جس میں انہوں نے شیرف صد مربت کو پارٹی سے نکالنے کی تصدیق کر دی اس کی باوجود اب بھی کنفیون برقرار ہے کیونکہ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق یہ اعلان پی ٹی آئی کور کمیٹی کے واتس ایپ گروپ میں بھی شیر ہوا لیکن دیگر پارٹی ذرائع کا دعا ہے کہ یہ نوڈیفکیشن جالی ہے اس سارے تنازع کا مرکز شیرف صد مربت نے اپنے رد عمل میں کہا کہ پارٹی کے فیصلے کا احترام ہے لیکن وہ خان کے سپاہی تھے ہیں اور رہیں گے قائد کے کارکنوں میں میرے خلاف ظاہر گولا گیا اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کوشش کروں گا کہ لیڈر سے مل کر موقع پیش کروں اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ واپس نوٹا دوں گا اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ دو درجن کور کمیٹی کے ممران سے سمیس سینئر آنماؤں سے ان کی بات ہوئی ہے پارٹی سے اقراض کی حکم نامے پر کوئی بحث نہیں ہوئی نہ ہی معاملہ کور کمیٹی کے نوٹس میں لیا گیا اور نہ ہی یہ پارٹی چیمن بیرسے گوھر کے علم میں تھا انہوں نے مزید کہا کہ متنازے حکم نامے کی اس قدر عجلت میں کیوں جاری کیا گیا دھوکہ دہی سے اس کور کمیٹی کے کارروائی کا حصہ بنایا گیا شیئر حسن مولت کا کہنا تھا ہے کہ بیرسے گوھر کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے میں اپنے حلقے کے لوگوں کا گرینڈ جرگاہ بھی بلاؤں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیدو شمیم نقفی نے تنظیہ جبان استعمال کی ماضی میں بھی جاری نوریفکیشن جاری کیا گیا میں جال بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروں گا ان تمام عملات پر ہم آگے چل کے پرائیم میں گفتو کرے گے پاکستان تیری کے سافت کے مرکز سیکرٹری طلعات شیب شاہین صاحب سے جو کے باستہ موجود ہیں شیب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پرائیم میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان تیری کے سافت کے اندر چل کیا رہا ہے ایک تو مجھے پہلے شیرف صاحب محورت کے والے سے ہم گفتو کر لیتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی میں کسی بندے سے مشاورت نہیں کی گئی بات نہیں کی گئی وہ کہہ رہے ہیں دو درجہ لوگوں سے تو میری بات ہوئی ہے وہ اس فیصلے سے لائل میں آپ کے پارٹی کے چیرمے نے بیرسے گوھر صاحب وہ اس فیصلے سے لائل میں وہ پہلے کہتے ہیں نورفیکیشن جالی ہے ایسا نہیں ہوا بعد میں آپ نے بھی آج میڈیا ٹاک کیا آپ نے کہا جی یہ ہو گیا ہے شیرف صاحب محورت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے خان صاحب نے منظوری دیا ہے کہ خان صاحب سے تین مرد پر صاحبوں نے سواب کیا خان صاحب خاموش رہے یہ کیا چل رہا ہے خاموشی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے پارٹی کے پیسے سے اختلاف کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپروول خان صاحب نے دی تھی جس کی ایگزیکوشن کی ہے ایڈیشنل سیکری جنرل نے دوسری بات یہ ہے کہ پور کمیٹی کا یہ ایشو نہیں تھا اس لیے ان کے پاس نہیں رکھا گیا دیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر شوکہ نوٹس پہلے جاری ہو چکا تھا اور خان صاحب کے حکم پہ پور کمیٹی اور پریڈیکل کمیٹی سے ان کو آس کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ان کی میمبرشپ سسپنٹ کی گئے تھی اور ایک کمیٹی بیٹھی تھی جنہوں نے اوبرویو کرنا تھا ان کے فیوچر کانڈک کو ویڈ ریسپیکٹ تو اینیون انکلوڈنگ مروت صاحب یہ خان صاحب نے پارٹی کے کس رہنماء کو انسٹرکشن جاری کی تھی شیرف المروت کے وارے سے اور ان کی افروول سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور ویسے بھی یہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہوتا ہے کسی بھی میمبر کے بارے میں کوئی انڈسپلن کا معاملہ آئے وہ پارٹی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کو شوکہ لپیس دے کے کوئی مناسب آٹر جاری کر سکتے ہیں لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ہم کسی پہ الزام اس طرح پبلیکلی ہم لگائیں جنرلی میں پوچھ رہوں میں پارٹی کے کس رہنماء کو ہان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی جو کہ پارٹی کے چیمن لائل میں اس سارے معاملے کے بالے سے وہ کہہ رہے مجھے نہیں پتا انہیں لوپ میں نہیں لیا گیا اس بڑے فیصلے سے پہلے وہ نہیں گئے تھے وہ نہیں گئے تھے وہ اس دن جس دن ملنے گئے معزز چھے ممبران ہمارے لیڈرشپ ملنے گئی تھی اور جو بانی چیمن ہے ان کی اپروول سے اور یہ ایکزیکوشن ہوئی ہے اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی بھام ہے بس دو باتیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ نوٹفیکیشن اصلی ہے اور وہ چاری ہو چکا ہے اور ہم اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ انٹرنل جو پارٹی اپیئرز ہوتے ہیں ہم وہ پبلک میں بات نہیں کرتے ہماری پارٹی دسپنل کا بھی یہی تخاظہ ہے کہ وہ ہمارا ایک انٹرنل اشیو ہے شیئر افضل مصر کا موقع بھی سامنے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے مجھ سے ایک مرتبہ بھی مجھ سے پوچھنا بھی کبارہ نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں اپنے دفاع کا موقع ہی نہیں دیا گیا وہ کہہ رہے ہیں مجھے سن تو لیتے پہلے دیکھیں سر بات یہ ہے کہ شوکہ نوٹس ان کو ملا تھا شوکہ نوٹس کی کاپی موجود ہے ان کو ریسی ہوا اور اس کے بارے میں کیا جواب آیا کمیٹی کے پاس یہ سارا انٹرنل اشیو ہے اور اس کے بعد پارٹی فیسرہ کر لے گی اور اگر پارٹی نے ایک فیسرہ کر دی ہے کسی ایک اپنے ممبر کے بارے میں ایک بات مجھے بتا دیں آپ نے ان سے قومی اسمبلی کے نشست سے مصطفی ہونے کا بھی پارٹی نے کہا ہے اس نوٹسکیشن کے اندر تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی اعتماد ملوں گا اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اعتماد ملوں گا اور خان صاحب سے ملوں گا خان صاحب جب بھی رہا ہوتے ہیں یا ان سے ملاقات جب بھی ہوتی ہیں ان کے سامنے سارا معاملہ رکھوں گا انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا جو قرآن فیمی ان کے بارے میں پیدا کی گئی ہیں ان کے کانوں میں جو ظاہر بڑا گیا ہے اگر مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ انہیں لوٹا دوں گا تو کیا اس سوالے سے پارٹی انہیں پریشرائز کرے گی کہ وہ سیٹ ہر صورت میں چھوڑے ہیں یا ان سے وگیٹ کرانے کی کوشش کی جائے گی یہ تو اخلاقی باتیں ہوتی ہیں آج میں نے ایک لاکھ پانچ ہزار اپنے حلقے سے ووٹ لیا ہے اور خان صاحب نے اسی حلقے سے 93,000 ووٹ لیا تھے اسی کانسٹوئنسی انہیں لیکن اپنے حلقے کے لوگوں سے اور اپنی قبیلے سے بات کروں وہ مناسب فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا ووٹ ایک ووٹ بھی نہیں ہے یہ سارا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے اور یہ عمران خان کا ووٹ ان کی امانت ہے مجھے کہیں گے تو میں ایک سیکنڈ لگاؤں گا بھی چھوڑ دوں گا فرض کرو میں تو میرا خیال ہے کہ باقی ان کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ اخلاقی باتیں ہوتی ہیں وہ جو بھی ویسا کریں لیکن میں اتنی انفارمیشن دے سکتا ہوں this is the decision made by the نان خان صاحب اور اس کو execution ہوئی ہے اور وہ notification اصلی ہے میں نے کہا نا میں اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا اس موضوع پر مناسب نہیں ہے خیبر پر تنہا سے بیک لیش تو نہیں آئے گا اس فیصلے کے حوالے سے چونکہ آپ کے ہی جو پارٹی چیمہ نے ان کا تعلق بھی خیبر پر تنہا سے وہ بھی اس سارے فیصلے پر لائلوی کا اظہار بھی کر رہے ہیں میں کسی کو پارٹی سے نہیں نکالنے کے حق میں علی منگ گناپور صاحب جو کہ وجرالہ کے پی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے تھی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی سزا سے پہلے اصلاح ہونی چاہیے تھی تو وہ بھی اصلاح کی بات کریں سزا کی بات نہیں کر رہے وہاں سے ایک پہلے بھی بیک لیش آئے تھا جب علی محمد خان صاحب نے شریعہ فضی نے رزیس کیا تھا شناندہ گلدار صاحب نے رزیس کیا تھا دیکھیں اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے فیصلوں کو کسی کو حق حاصل ہے یا کسی کو اختیار ہے اس کو وہ چیلنج کریں ہم پارٹی کس کی ہے امنا خان صاحب کی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی پارٹی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی میں بڑے بڑے پھنے خان مزرائے عالی یہاں آئے اور وہ چلے گئے جہانگیر ترین جیسا بندہ آیا عالیم خان آیا ابوزار آیا بتر نہیں کون آیا کون چلے گئے دیکھیں خان صاحب کو کوئی بھی فیصلہ ہوگا سارا آنکھوں پر ہم اس کو اس طرح تسلیم کریں گے خان صاحب کریں گے ہمیں وہ سب کو قبول ہوگا ہمارے لیے کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم کوئی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں یا کوئی پارٹی لیڈرشپ کے اندر کوئی اختلاف یا کوئی ابحام ہے آنے والے دنوں میں پارٹی کے اندر شاید کیوں بندہ جب سٹینڈ لینے کی باری آئے تو سٹینڈ لیتے ہوئے شاید لوگ جو ہے وہ زرہ ہچکچائیں گے جب ان کے حساب میں مثال ہوگی شیرف سے مروت کی کہ جب مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا جب کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا وہ نکلا باہر اس نے جلسے کیے لوگوں کو متحرک کیا اور آج اسی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تو کوئی بھی سٹینڈ لینے سے شاید آنے والے دنوں میں کترائے جو شیرف سے مروت کے ساتھ ہوئے سبجہ آپ یہ بتا دیں کہ آج اڈیالا جیل میں خان صاحب نے جو گفتو کیا مذاکرات کی والے سے اس میں بھی ہر چوبیس گھنٹے میں پالیسی بدر رہی ہے خان صاحب کی یا اسے پارٹی کے لوگ صریح طرح سے کمنیکیٹ نہیں کر پا رہے اسٹیٹس ہے کیا خان صاحب کی طرح کے والے سے پہلے خبر چلی کہ محمود اچکزئی کو نمائندہ مقرر کیا کہ وہ مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب آج خان صاحب کرے کہ میں نے انہیں نمائندہ مقرر نہیں کیا وہ نہیں ہے میرے نمائندے کون کرے گا خان صاحب کے بحاف کے مذاکرات پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سبجہ صاحب پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ جو سٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں وہ ایک خاتون ہماری چھوٹے بینوں کے طرح ہے سنم جاوید اس نے چودہ مہینے جیل کاٹنی کیا ہم اس کی قربانیوں کو کہیں کہ قربانی نہیں ہے آلیہ حمزہ آج پندرہ مہینوں سے جیل میں ہے اس کو قربانی نہیں کہیں گے جوزی اجاز ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر ہاسپیٹل میں میں حال ایڈمنٹڈ ہے بتا نہیں ابھی ہے کہ نہیں ہے مجھے زیادہ انفرمیشن نہیں ہے توکہ تھانا میں اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور آج 75 سال 74 سال میں آج رہو فزن صاحب کے اوپر جس طرح کے تیشت گردی کے پرچے ہیں اس کو آپ قربانی نہیں کہیں گے آج اجاز چودری کے ساتھ محمود رشید صاحب بیمار ہیں آج وہ عمر سرکراز چیمہ صاحب جس حالت میں گئے تھے اور آج جس حالت میں ہیں آپ اس کی طبیعت کے بارے میں جا کر پوچھ سکتے ہیں آج 103 سے زائد ہمارے کارکنان جو ملٹی ٹرائل میں ہیں یہ سارے پارٹی کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں اگر پارٹی کے لئے قربانیاں ہیں نا جب آپ اس کو بے کریں گے اس کو وزن کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پارٹی کے لئے قربانیاں دے رہے تھے آج بھی دے رہے ہیں اور اندہ بھی دیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پارٹی کے طرف میں ہم کوئی تفریق اور کوئی اختلاف پیدا کریں یا پارٹی کے دسپلن کو والیٹ کریں حالت جنگ میں پارٹی کا دسپلن زیادہ مضبوط ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی زیادہ فلورش ہوگی بہرحال اس بات کے بعد آپ کے ڈریکٹ سوال کی طرف میں آتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب نے جو اچکزائی صاحب سے بات کی تھی اچکزائی صاحب کے حوالے سے آج بھی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اچکزائی صاحب امپابر نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضاقرات کے لئے حال صاحب نے گھا ہے کہ اچکزائی کو نومینٹ نہیں کیا میں نے وہ پارٹی کے وارے سے پہلے بات ہوئی ٹھیک کیا ہوگا نا اسٹیبلشمنٹ کی بات الگ ہے لیکن جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہا گیا کہ جی مصر ملیق مون یا موجودہ حکومت پر بات کرنا چاہتی ہے تو خان صاحب نے میری موجودگی میں کہا تھا کہ وہ جو کوئی پروپوزل ہے وہ اچکزائی صاحب کو دیں وہ ہمارے تک پہنچائیں گے اگر کوئی ریزنبل بات ہوگی تو ہم کنسیڈر کریں گے جب کہا گیا کہ اے پی سی کرنے جا رہے ہیں آپ شرکت کریں گے خان صاحب نے اور پکوڑی پی ٹی آئی نے کہا جی ضرور ہم شرکت کریں گے یہ ان کٹ پتریوں سے آپ پوچھیں کہ کون سے وہ حالات تھے کہ بارہ جولائی کو فیصلہ آتا ہے وہ آپ تو ایک پیسی کر رہے تھے آپ تو ہمیں مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے پیچھے تین مہینوں سے جب ہم نے عامی بھر لی تو تین دن کے اندر پندر جولائی کو عطا تارہ نے آکر وہ پریس کانفرنس کی جس سے معال خراب کیا پھر یہاں پابندی بھی لگائیں گے اور آٹیکل سکس بھی لگائیں گے تو اس سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کٹ پتری ہیں یہ ڈگڈگی پہ ناشنے والے لوگ ہیں ان کو ایک سے بھی اب مجھے صرف یہ بتا دیں شریف شاہن صاحب کے پھر موجودہ جو ابھی خان صاحب کا ایک ان کی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی مذاکرات کی اس میں دو چیزیں زیرا کنفیوزنگ ہیں ایک تو یہ بتا دیں کہ کون ہے دمائندہ خان صاحب کا کون کرے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے بات چیت اور دوسرا خان صاحب کہہ رہے جی کہ آئین کے دائرے میں رہ کے بات چیت ہوگی تو آئین تو پہلے ہی سب کی عدود و خیدود کا تائین کرتا آئین کے دائرے میں رہے گا کون سی بات ہوگی پھر آئین کا یہ تخاظہ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کو جس انداز میں مداخلت کر رہی ہے آئین کا تخاظہ ہے کہ وہ پیچھے اٹ جائیں آئین کا تخاظہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو نظام انصاف پر اکافتے ہیں جو پیدا کر رہے ہیں وہ نہ کریں آئین کا یہ تخاظہ ہے کہ وہ پاکستان میں جس انداز سے وہ آگے چل رہے ہیں جس انداز سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں یہ تو ایک مطالبہ ہے نا یہ تو ایک مطالبہ ہے نا یہ آئین کے اندر یہ پھر ایک کنڈیشن تو آپ اسے نہیں کہہ سکتا ہے یہ تو مطالبہ ہے کہ آئین کے اندر رہے ہیں یہ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے آئین کے اندر رہ کے مذاکرات ہوں گے جب آپ ان سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں منڈیٹ کی واپسی بھی چاہیے تو منڈیٹ کی واپسی اگر آپ ان سے بات کریں گے پھر یہ آئین کے اندر تو ان کے پاس سے سب کوئی ترککار نہیں ہے کہ وہ آپ کو منڈیٹ واپس دلا سکیں سمر صاحب یہ آج اسٹیبلشمنٹ ان کٹھ پتلیوں سے پیچھے اٹ جائے یہ ایک دن ایک دن بہت بڑی بات ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتے ان کو نہیں پتا کہ سترہ سیٹوں کے ساتھ یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں اور کون ان کو لائے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیے جالی اور خورج ہوم وٹی فائیب کس نے بنائے ہیں ان کو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کس طرح پارٹی بنا ہوا ہے اور کس کے کہنے پر بنا ہوا ہے تو کون نے ہان صاحب کا نمائندہ ہے مذاکرات کے لیے شیف شاہن صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے نمائندہ کون نے ہان صاحب کا جب کوئی ایسی بات ہوگی تو عمران خان صاحب کو حقہ صلی اللہ کو جس کو چاہیں گے نمائندہ بنا دیں گے لیکن ابھی تو وہ پوری مچور سیج ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کٹھ گدریوں کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح پاکستان کی سیاست کو گندہ کیا ہے جس طرح انہوں نے آئین اور خانون کی پامالی کی ہے جس طرح جمہوریت کو تماشا اور ڈھونگ بنا دیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے نظام انصاف میں رکابتیں کھڑے کی ہیں یہ پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں اس بدلومات داغ ان کے چہرے پہ ہمیشہ کے لیے پائے ہیں اسے آپ مجھے یہ بتا دیں شریف شاہد صاحب کے ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو تیرا جلائی کا فیصلہ تھا اس پر دو ججز کا اختلافی نوٹ آج سامنے آیا ہے جسس عمید الدین صاحب کا اور جسس نعیم افغان صاحب کا دونوں نے اس میں تین بڑی اپورٹنٹ چیزیں جو ہے ہائی لائٹ کی ہیں دو یہ ایک منورٹی ججمنٹ ہے اس کا اثر تو کوئی نہیں ہونا چونکہ آٹھ ججز کا فیصلہ وہ میٹر کرے گا لیکن ان کی ججمنٹ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں ہماری کچھ حدودوں کے یود ہیں اور کوئی آئینی ادارہ جو ہے وہ غیر آئینی فیصلہ ماننے کا پابند نہیں ہے وہ اختلاف چونکہ کر رہے ہیں آٹھ ججزوں کے فیصلے سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی آئینی ادارہ غیر آئینی فیصلہ ماننے کا پابند نہیں ہے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیانی حلفی دوبارہ جمع کرایا وہ کہہ رہے ہیں اب اگر کوئی رکن دوبارہ بیان حلفی جمع کراتا ہے تو اس پہ آرٹیکل 63A کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے اپلوڈ ٹراسنگ اس پہ لگ سکتی ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تیسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ہے اس میں بڑی کلیر چیزیں جو ہے وہ دی گئی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی اس سے جو ہے وہ انحراف نہیں کر سکتا تو یہ انہی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو حکومت کا اس وقت پوائنٹ آف ویو ہے الیکشن گمیشن کا پوائنٹ آف ویو ہے اسے یہ کسی حد تک تقویر ضرور دے گا یہ دو ججز کی مائنورٹی جو ان کی ججمنٹ ہے یا ان کا اختلافی نوٹ ہے آدھو اس کا اثر نہیں ہوگا فیصلے کو پر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے یہ بی نوٹی بیو ہے یہ صرف ایک اوبزرویشن دو دو معذر ججز سہبان کے حصے کی ہے تیرہ ججز کا فیصلہ تھا آٹھ نے کلیر کٹ ہمارے حقوں میں پیسہ دیا ایک جسٹس یایا فریدی صاحب نے بھی تقریبا ہمارے حقوں میں پیسہ دیا باقی دو معذر ججز سہبان جسٹس جمال مندخل اور ٹیٹسٹس صاحب نے بھی تقریبا اسی طرح کا ملتہ جلتہ ہمارے حقوں میں پیسہ دیا لہٰذا یہ جو ٹو ممبر بینچ کا پیسہ ہے اس کی کوئی خانونی اور لیگل احصیت نہیں ہے ان کی ایک اپینین اوزر کی ہے بارہ انہوں نے ایک اپینین ایکسپریس کری ہے اسی اپینین کو شاید حکومت استعمال کرے گی اپنے حق میں کہ جب وہ اپنا کیس آرڈی آپ کے لئے بیڈ کر رہے ہیں کوئی آئین سازی بھی وہ کوئی قانون سازی بھی کر رہے ہیں سمر صاحب سمر صاحب کٹ نہیں سکتے لیکن ایک ماحول ایک بند رہا ہے میں اس ماحول کی بات کر رہا ہوں اس میں ضرور کوئی نا کوئی اس کی امیت بنتی ہے نہیں میرا دیکھیں جب قانونی اور آئینی طور پر آٹھ ججز کے فیصلے کو یارہ ججز کے فیصلے کو تو آپ نہ مانیں آپ دیکھیں دوز جلسہ بان کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں قابل قبول ہے نہ یہ آئینی طور پر درست ہے نہ یہ خانونی طور پر درست ہے کہ ماحول یہ جتنا چاہیں بناتے چلے جائیں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے صحیح ہے باقی اسلامبہ جلسہ ہو رہا ہے آج علیمین گھنڈا پوشت آپ نے چیلنج ہی آئے کہ ہر صورت میں کر کے دکھاؤں گا میں اس سے پہلے دو تین مرد میں آپ کا جلسہ اسلامبہ آگا ہوتے ہوتے کینسل ہو گیا تھا اب کیا سٹیٹس ہے بائیس کو ہو رہا ہے پھر بائیس اور تیرہ ان دونوں میں سے ابھی تاریخ کا تائیون ہم نے کرنا ہے بائیس کا تو وہ لکھ کے ہمیں دے چکے ہیں اور کوٹ نے بھی کہا ہے کہ اب اس کنٹمٹ کو میں رکھوں گا اور کسی نے بھی اگر وہ کیا اور ہم پہلے ہی نہ اس کر چکے ہیں کہ اگر جو بھی فیصلہ ہوگا لیڈرشپ کا ہم نے تیرہ کو کرنا ہے یا بائیس کو کرنا ہے اب یہ فیصلہ واپس لیں یا انہیں اسی دیں ہم نے نہ دیں ہم نے پوری طرح بھرپور اور انشاءاللہ پانچ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ سوابی میں ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزوں کو متعین کریں بہت شکریہ شریف شاہنج صاحب آپ نے پرگرام میں ناظرین آپ نے گفت کو سنیے پاکستان تحریک اصلاف کے سیکرٹری اطلاع تھے قائم مقام شریف شاہنج صاحب ان کی گفت کو سن رہے تھے پرگرام میں مخصر بریک لیں گے پیپلز پارٹی کو کافی زیادہ حکومت کی معاملات سے حکومت کی امور پر تحفظات ہیں اور اس والے سے کچھ شیاسی پندت ہیں وہ بھی پیشوئی کرنے کے حکومت کے معاملات وہ کافی زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں ہونے کا جا رہا ہے بات کریں گے بریک کے بعد فیسر قریم کنڈی صاحب سے جو کے گورنڈر ہیں حیبر فرطنہا کے ہمارے ساتھ بے گا کیا حکومت کے پاؤں اکھٹ رہے ہیں کیا وزیراعظم کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہی کیا مقتدرہ بھی شباز سرکا سرکار سے بیزار ہو رہی ہے کیا حکومتی تحادیوں کو بھی حکومتی ناؤر دوبنے کا خچہ لاکھ ہو گیا ہے یہ وہ سورات اور امکانات ہیں جو حالیہ چند دنوں سے اٹھائے دا رہے ہیں تذجہ کار اور سیاسی پندت حکومت سے مسلط متعلق سب اچھا نہ ہونے کی سرگوشہ کر رہے ہیں سینر صافی سویل وڑائچ آج کال حکومتی پیاد نہیں چل رہا کے نام سے ایک اہم کالم بھی انہوں نے لکھا ہے کالم میں لکھا گیا ہے کہ شباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد کئی تحفظات اور اعتراضات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جن میں سب سے بڑا اعتراض فیصلے نہ کرنے اور معاملات کو طول دینا ہے دوکشائی کی کوتاہیوں اور سیاسی نظام کی خامیوں کا بوجھ بھی شباز سرکار کے ساتھ ڈالنا شروع ہو گیا ہے اور وہ جو کبھی آنکھ کا تارہ تھا اب گزارے کے قابل قرار ٹھہرایا جا رہا ہے کالم کے مطابق یہ تو حقیقت ہے کہ اندر ہی اندر گھڑ بڑ چل رہی ہے مطمئن کوئی نہیں ہے نہ مقتدرہ اور نہ حکومت مقتدرہ تیز ترین ڈیلیوری کی توقع اور رکھتی تھی اور نونی اختیار اور طاقت نہ ہونے کے شاکی ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی کی مقبولیت کا دباؤ اور عدالتوں کے پیدر پہ حکومت کی خلاف فیصلے بھی نظام پر اثر انداز ہو رہے ہیں حکومت امید دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی کوئی خواب تک نہیں دکھا سکی اگر یہی حال رہا تو ان کے بارے میں نظر آنے والے برے برے خواب کہیں حقیقت نہ بن جائیں حکومت سے متعلق کسی سیاسی گر یقینی صورتحال کے وہ حکومتی اتحادی بھی بھاپنے لگے ہیں پہلے گزشتہ روز سابق وزیراعظم حرادہ پرویز اشرف نے وزیراعظم کو فوری طور پر مذاقرات میں پہل کرنے کا مشورہ دیا تھا تو آج پارٹی کے سیکرٹری جنرل نین نے بھی مشورہ دے ڈالا ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے تو وزیراعظم اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کر دیں کوکنگر بحاری کی تجویز لیگی وزیراعظم کے جانب سے دیے جانے والے ان بیانات سے جانات سے جڑتی ہے جن میں آئینی بریک ڈاؤن آنے یا نومبر میں الیکشن کا رضم کیا جانے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا خرطی پارٹی خود بھی حکومت اور بلخصوص مسلم لیگنون ان سے ناراض بھی دکھائی دیتی ہے حالی میں سینئر انوباد ندیم افضل چاند کی صدر مملکت آسف علی زرداری سے ملاقات ہوئی جس کے بعد انہوں نے بھی ایک بیاننے حکومت کو سمت درست کرنے کا مشفرہ دیا اسی طرح گورنر پنجاب سرداد سلیم حیدر بھی بار بار نون لیگ سے نالا ہونے کا گلا کرتے ہوئے مجبوری کا اتحاد چلانے کے بیانات دے رہے ہیں اور آج رکھنے قومی اسمبلی علی قاسم گرانی نے بھی پنجاب حکومت کو تحفظات دور کرنے اور وزیرالہ ماری عمدواز کو بیروکریسی کے بجائے سیاستدانوں کی طرح مسائل حل کرنے کا مشفرہ دیا ہے ان تمام عملات پر تفصیل گفتو کریں گے پی کے بارے سے بھی بات کریں گے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے صاحب موجود ہیں گورنر حیب پتنہا فیسر کریم کنڈی صاحب کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پرگرام میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کافی زیادہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے مسلم لی نون کی گورنمنٹ کی حوارے سے چند صاحب بھی بیان دے چکے ہیں قاسم گرانی صاحب نے بھی آج بات کی ہے نیر بحاری صاحب نے بھی گفتو کی ہے کیا چل رہا ہے واقعاً کوئی جو آپ کے خدشات تحفظات گورنمنٹ کے بارے میں وہ اتنے سیریس نویت کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کچھ باتشی چلی ہے اور ابھی حالات جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ حالات ہی آپ کو سکھاتے ہیں اب جو ہے نا خان صاحب کو پتا چلے کہ اب ڈیالوگس کے ذریعے میں کچھ کر سکتا ہوں پہلے تو یہ وہی شخص ہے نا جو کہتے ہیں میں کسی ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا کسی ساتھ گلے نہیں ملوں گا کسی ساتھ یہ نہیں کروں گا تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ڈیالوگس کرنے باتشیت کرنی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ پی ٹی ای نے ابھی تک کچھ سیکھا ہے ماضی سے تھوڑا بہت سیکھا ہے زیادہ کچھ میرے خانمہ نہیں سیکھا آپ نے پچھلے پانک مینے سے سیکھ لی ہے کچھ چیز کو میں تو بہت کچھ سیکھ لی ہے دیکھیں چیز یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں چل رہے ہیں نہیں چل رہے کچھ ایسی تو نہیں ہے لیکن ہم وہ چیز تو ہمارے پارٹی کے ورکر یا پارٹی ریشپ نہیں کرے جون کے کر رہے تھے بتائیں نہ وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے کیا ٹرولنگ کرتے تھے کیا چیزیں کرتے تھے پورٹکس میں دیکھیں اتحاد میں کبھی آپ کے فاصلے بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں ہمیں بھی دوزار آٹھ سے تیردہ کی اتحاد تھا ہمارے کبھی اتحادی چھوڑ جاتے تھے ایسے بھی آپ پانچ مہینے کی جو کارکردگی اس حکومت کی نون لے کی پنجاب یا مرکز میں آپ مطمئن ہیں اس سے دیکھیں ڈیبیٹی پل ہے پانچ مہینے کی کارکردگی تو پھر آپ سینٹر لیڈرشپ اور پنجاب کی لیڈرشپ زیادہ کیونکہ جو زیادہ کلوزلی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ اس کا ایشو سمت نظر آ رہی ہے آپ کو گمٹ کی کوئی چل رہی ہے حکومت تو چل رہی ہے اس میں تو یہ نہیں ہے سمت سے آپ مطمئن ہیں کہ سمت درستہ کم از کم سمت میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غلط بھی نہیں ہے اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درست پوری درست غلط نہیں ہے تو پھر ٹھیک بھی نہیں ہے دیکھیں مسائل تو ہیں اس ملک میں دیکھیں آپ اس وقت دیکھیں کہ آپ نے ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے آپ نے ایم ایف کے مطالبات بھی ماننے ہیں آپ نے بہت سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ نے بھی کرنی ہیں اس وقت جو جس صوبے میں میں رہے تو اس وقت خیب و دخواہ میں جو حالات ہیں لاؤ نولر کے اس میں بھی آپ نے مطلب ایک چیزیں کرتے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے کیے گئے ہیں تو کسی کے پاس پرابلم یہ اگر ملک کو سب نے نکالنا ہی کٹھے تو پھر آج جو پی ٹی کہتے ہیں مذاکرات کریں پھر اس وقت جب ملک کو ہم کہہ رہے تھے ہم بوران سے نکالیں اپنی ذات کیلئے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ملک کیلئے تو نہیں کرنا چاہتے ہیں جب ملک پہ جب ٹائم آتا ہے جب ان کی حکومت بھی ہوتی تھی اور جب ملک پہ چیز آتی تھی چاہے انڈیا کے حوالے سی تھی چاہے سلامتی کے حوالے اب ایک ریالیٹی چیک ذرا انہیں ہوا ہے کہ حقیقت کے ساتھ ذرا معاملات کو میرے خیال میں حقائق کا ذرا ادراک وہاں پہ میرے خیال میں وہ سیکھیں نہیں وہ خود بھی اتنے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں آج کل بھی آپ دیکھیں کل جو ہوا ہے اس سے پہلے جو کر رہے ہیں ابھی ان کو ٹائم لے گا کرنا جا رہے ہیں دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دوبارہ فیض یاب کرے کوئی پاشا صاحب آ جائے اور ہمیں جو ہے بے ساکھیاں دے ہمیں کندے دے اور ہمیں جو ہے کوئی آر ٹی ای سسٹم بٹا کے دوبارہ جو ہے وہ اقتدار میں لے کر آئے لیکن سب کچھ کرنے سے پہلے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کونسٹویشن کا آٹیکل 244 پڑھ لیں جو ہمارے آرم فورسس کے مطالق اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ سیاست میرے سے نہیں لے سکتے تو یہ خود دھکیلنا چاہتے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کہتے تھے کہ ہکومت میں کہتے ہیں باجوہ صاحب ہماری حکومت چلاتے ہیں ہماری فورن پالسی وہ چلاتے ہیں ہمارے میمبر بھی یہ پورے کرتے ہیں ہم سب کچھ ایک پیچ پہ ہیں سب کچھ ہیں ریٹائرمنٹ کی دیر تھی جیسے ریٹائر ہوئے ان کی کہنے پر صیفے بھی دیئے جس نے ریٹائر ہوئے اس نے ان کی غلے پڑ گئے اور کہتے ہیں حاضر سرویس کے میں پاؤں پڑھنا چاہتا ہوں ابھی وہ میں موقع دے پاؤں پڑھنے کا یہ تو ان کا ماضی کا وطیر ہے رہے آپ آج ہے کہ میں نے ان کے جو ہیں جو کیپیس ہیں ایک مشکل وقت میں انہوں نے ان کے ساتھ دیا جب تھوڑا سا ان کو پتا چلا کہ مشکل وقت گزر کے ان کو بولے آپ فارغ ہم سے ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں جو بھی ان کے موسم ہوتے ہیں ماضی میں اگر آپ جانگی ترین سے لے کر آج تک یا اس سے پہلے چلے جائیں جو بھی آج آپ کی پارٹی سے دعوت آگی شیر صدر مقدور جمیل عزمان صاحب دعوت دے کہ پیپس پارٹی میں آ جائیں یہ موسم کچھ لوگ ہیں جو بھی ان کو پر احسان کرتے ہیں اسی کو یہ گلے پڑ جاتے ہیں دعوت تو افیشل کوئی دعوت نہیں ہے موضوع جمیل عزمان صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں پیپس پارٹی میں آ جائیں موضوع جمیل عزمان صاحب کا میرے خیال میں ایک اپنے ایک ذاتی اس کی رائے ہوگی افیشل پارٹی کی طرف سے کوئی دینیشن نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لینا چاہیے پارٹی میں دعوت دینی چاہیے کیونکہ آپ کے پیپی کے ماملات میں پارٹی دینیشن فیصل کرتے ہیں میں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ دینی چاہیے پہلے خود اپنے پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بھگت لیں اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہر پارٹی میچے بھو رہے لوگ ہوتے ہیں اس نے پارٹی میں اس وقت پارٹی کو سپورٹ کیا جب کوئی چونچا کرنے کے قابل نہیں تھا چھوپے ہوئے تھے بلوں میں گسے ہوئے تھے اور اس نے ایک پارٹی کے پلٹیکل ورکر کے اسے سے باہر آیا اور اس نے ایک فرنٹ فوڈ پر لڑا میرا اپوننٹ ہے جو بھی ہے لیکن ایک اچھے طریقے سے لڑا والا جب پارٹی کو پتا چلا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن مل گئے سارے اب آ کر جو پھندے خان بن گئے ہیں تو اس حبہ اب تم صاحب کو جو صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ سادش ہوئی مرود کے ساتھ سادش نہیں یہ وطیر ہے پی ٹی آئی کے سب کے ساتھ ایسی آپ دیکھیں نا ان کی تاریخ دیکھیں نا صحیح ہے کس کس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور آنے بھی چلتا رہے گا یہ سلسلہ جاری ہے صحیح ہے چلے پی ٹی آئی کے معاملات پر تو آپ نے بات کی مرکزی قومت آپ کو مدد پوری کرتی نظر آ رہی ہے جس طرح کے آلات چل رہے ہیں دیکھیں میں تو نہ پیر ہوں نہ میں خواب دیکھتا ہوں نہ میں تعویز آپ کی پارٹی سب سے بڑا سہارا ہے نہیں نہیں وہ تعویز سب سے بڑا سہارا آپ کی پارٹی ہے نہ تعویز کا تو نہ میرے پاس اس حکومت کا سب سے بڑا سہارا اور آسرا آپ ہے میں اس لی پوچھ رہا ہوں اچھا میرے اس جواب دیکھتا ہوں نہ میرے پاس تعویز والا کوئی ہے نہ کوئی اور چیز ہے جس میں آپ کو آگے پکڑ دوں لیکن جو سہارا ہے دیکھیں پولٹیکل ہو گئے آپ کے سیکرٹی جنرل نیر بحاری صاحب آجندہ آجندہ کرے حطرہ ہے تو توڑ دیں اسمبلی وزیراہم صاحب ایڈوائز بھیج دیں اسمبلی توڑ دیں اس طرح کی باتیں آپ کی پارٹی مشورہ دے رہی ہے دیکھیں نیر بحاری صاحب نے کہا ہوگا پارٹی جو فیصلہ کرے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کیا آپ نے وزراء پریشان ہے کہہ رہے کہ نومبر میں کوئی آئینی بریک ڈاؤن ہونے والا ہے حکومت چلی جائیں گی میں نہیں سمجھتا کہ پھلکے کھول جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن جو ہے اس کا حل ہے الیکشن کے پھر کیا ہو جائے گا ایسی میجوٹی آئے گی کیا حل ہے کوئی تیکنوکریٹس دوبارہ اس کا حل ہے میں سمجھتا کہ کنسینسز جو ہے میشنل گورنمنٹ ٹائپ کوئی یہ فلسفی آپ لوگ کی بہت پورا نہیں ہو چکے کوئی نئی فلسفی لے کے ہو اسلام آدھے بیٹھ کے تیکنوکریٹس کی باتیں چلتے ہیں یہ تیکنوکریٹ کی حکومت کب سے بن رہی ہے دیکھیں نا ابھی ایک فیچ کی ریپورٹ کے اندر بھی آیا وہ تھا کہ تیکنوکریٹس کی حکومت آ سکتی اٹھارہ مہینے کے بعد کس نے کہا ہے فیچ تو انٹرنیشنل لیک کریٹر ٹیٹرنگ ایجنسی ہے اس نے بھی کہا ہے تم نے کبھی بلدیاتی علیشن لڑے فیچ والوں نے یوں کو پتا ہوگی آئے گا فیچ والے تو انٹرنیشنل لیک کریٹر ٹیٹرنگ ایجنسی ہے بھائی آر آپ فلانے اٹھا لیں فیچ اٹھا لیں حاج آصف نے بھی کہا حاج آصف نے بھی کہا ہے انہوں نے بھی کہا کچھ لوگ تیاری کیے بیٹھے ہیں کہ کیر ٹیکر آتا تو اس میں وہ بن جائیں گے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں گے جب ہم پوزیشن میں ہوتا ہوں کہتے ہیں ہر تین مہینے بات کے بس یہ تین مہینے بڑی اپورٹنٹ ہے پھر عید سے پہلے عید آنے والی ہے ادھر حکومتی وزراء بات کر رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کا سیکرٹر جنرل بھی بات کر رہے ہیں میں اپنی اسیسمنٹ باتا رہا ہوں دیکھیں الیکشن اس چیز کا حال نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہو جائے لیکن اسی طرح چلے گا علی بن گھنڈاپور صاحب یہ حکومت مدد پوری کر رہی ہے چلیں ان کا بتا دیں آپ یہ بڑا میں ایسا بہن دیمی ہوں کل جو ہے نا آپ بولیں آپ نے کہہ دیں وہ تو آپ بتا سکتے آپ کے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ علی امین اپنی مدد شاہد پوری نہ کرے اچھا یعنی وزیرالہ نہیں رہیں گے حکومت چوہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے گی می بھی حالات بدلتے کوئی پتہ نہیں چلتا اچھا اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹرائک پی ٹی آئی کرے گی یا آپ کریں گے یہ تو وقت بتایا گیا اچھا لیکن آپ دیکھیں نا میں نے کئی دنوں سے دیکھیں اس وقت بڑا سنجیدہ سیچوئیشن جو کیپی میں ہے وہ ہے لون اولڈر کی کل بھی علی امین صاحب کی حلقے میں اور میرے بھی حلقے ہیں چیف سیٹی او دی پراؤمین صاحب جب کہتے ہیں نا کہ اس کو اٹھاری وزری بات اس کو یہ وہ ہے کہ لون اولڈر کیا ہے اب مجھے بندن میں واقع ہوا پورا میں ایجنسی میں واقع ہوا ڈی ای خان میں پہلے جج اغواہ ہوا ابھی ان پر حملہ ہوا ڈی ای خان میں ہی ہمارے جو ہے کسٹم ایجنسی کے لوگ شہید ہوئے فوجی شہید ہوئے پولیس والے مددہ بھی ہیلت فیصلی پر حملہ ہو رہے ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صوبائی حکومت نے کوئی ان کیمرہ اپنا سیشن بلائے ہو یا کیبنٹ کا جو سپیشل اجلاس بلائے ہو وہ بھی ان کو کہا گیا ہے ڈنڈے کے زور پر کہ آپ اپکس کامیٹی کا اجلاس بلو اور میں ایک مہینے سے کہا تھا ان کو بلانا چاہیے اور آج تک دیکھیں آج تک یہ حکومت کبھی بھی صوبائی حکومت نے سنجید کا مظاہرہ لان آرڈر پر آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھیں کبھی کبھی آپ نے دیکھیں کہ وہ سنجید کا مظاہرہ کیا ہو اور کل کل ان کے اپنے صوبائی وزیر میں بھی جب سے کہہ تھا کہ شکیل صاحب نے جو وزیر مواصلات ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی کل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت علی بن گھنڈا پر چلا رہے ہیں ایک غیر شاسی لوگ بھی کمت چلا رہے ہیں کے پی کے اندر وہ کیا معاملہ ہے وہ کس طرح شارعہ کر رہے ہیں پہلی میں نے کہا تھا کہ نرخنامے لگوئے ہیں کے پی میں آپ نے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرانی ہے جہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہوں اس کے سامنے نرخ لگے ہوئے ہیں جو آپ کو جواب چاہیے اس کے نرخ لگے ہیں جس سیکٹر نے جس پوسٹ پہ آنا ہے اس کے نرخ لگے ہوئے ہیں وہ نرخنامے لگے ہوئے ہیں پہلی آپ کو آ جانا ہے حد ایک عزت کا نوٹس ایک جس کی عزت ہوگی وہ حد تک کر رہے گا نا پہلی عزت تو اپنی کروئے ہیں پھر عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ سارے نرخنامے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپنے ہی وزیر نے چارشیٹ دیا نا بیٹھا ہوا تھا اس وقت ایڈوائزر آن انفرمیشن کہہ دے تھا یہ غلط کہہ رہے ہیں بیٹھا ہوا تھا نا خاموش بیٹھا ہوا تھا نا اس نے کوئی اس کہا کہ غلط کہہ رہے ہیں اگر آپ نے سنے گی اس نے کہا غلط کہہ رہے ہیں تو اس نے اپنے سی ایم پہ چارشیٹ دیئے اگر ہی میں اخلاقات ہوتی تو آج وہ صفحہ دے دیتا آج آپ مجھے بتائیں کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے ان کو ایک پورا من صوبہ دیا تھا آج صوبہ کے کیا حالت کر دیئے ہیں آج کہتے ہیں کہ ہمارے خزانے خالی ہیں آپ ان دس سال میں کیا کیا خزانے خالی ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد سے امداد بھی مانگتے ہیں بھی بھی مانگتے ہیں اور بدماشی بھی کرتے ہیں بھی مانگنے والے جو ہیں بدماشی نہیں کر سکتا اور یہ بات دیکھیں آپ یہی چیز ہے چل رہی ہے آپ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہے ہیں آپ کے معاشرے میں جو اپنی خاندانی گھر بیچے اس کو کیا کہا جاتے ہیں آج آج زمینیں بیچ یونیورسٹی کی اور جو نون دیکھ سے جو تفضات تھے آپ کے بجٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں آئی تھی سامنے سپیس پنجاب میں نہیں دی جا رہی تھی سپیس تو لینا دور کی بات ہے ایون اختلافات کی بنیاد جو پتہ لگ رہا ہے وہ یہ بنی تھی کہ مریم نواز صاحب نے ریسیو تک نہیں کیا تھا حضرت داری صاحب جب کہے تھے دیکھیں اختلافات کافی آفت تک جو ہیں بنیاد یہ بنیا ہے مریم صاحبہ کا ان کی ریسیو کرنے نہ آنا اختلافات کافیت تک بہتر ہو چکے ہیں جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا ریسیو کرنے کا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط اقدام ہے اگر پرائمیس صاحبہ ہیں اور میں ان کو ریسیو نہ کروں مریم نواز کا ایک سی ایم ہونے اپنی جگہ پہ اگر ریسیو نہیں کیا تو وہ ان کا اور میاں صاحب کا زرداری صاحب کا اپنے بھی ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے آپ نے دیکھو زرداری صاحب جب کچھ بھی نہیں تھے اور جب وہ لاہور گئے تھے تو پرویزلائی صاحب سپیکر تھے ان کے گھروں سے ملنا گئے اور اپوزیشن کے مطلب ہے لیکن اگر ان کو چاہے تھا کہ کولن بھی کرتے یہ ایک روایت ہوتے ہیں رویوں کا مسئلہ ہے کیا یہ رویوں کا مسئلہ ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کیوں یہ وجوہات ایسی پیدا ہوئیں ہیں لیکن میں سمجھتا کہ جانا چاہیے تھا اور باقی جو ہے اتحاد میں ہوتے ہیں اونش نیچ ہوتے ہیں مطلب ہے کہ لیفرلی ایک خلقے میں ہوگا میں بھی ہوں گا پی ایم ایرز میں بھی سٹار وٹ ہوگا تو لیفرلی اپنے پارٹی کے لوگ کو بلے چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایک ہماری کمیٹی بنی ہیں آپ اس میں بیٹھ کے حالات ٹھیک کر رہے ہیں کمیونکیشن گیپ بھی تھا چیزیں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہیں لیکن بہتری کی طرف جا رہی ہیں بہت شکریہ فیسر کریم کنڈی صاحب آپ کے پرائیم میں ناظرین آپ کو توسن رہے تھے گورنر خیبر پتنہا فیسر کریم کنڈی صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ نہندی کے ساتھ اتحاد میں ہے اونش نیچ جہ جاری رہتی ہے لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے فیلحال تو معاملات بہتری کی طرف ہی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیپی کے وارث ان کا کہنا ہے کہ خیبر پتنہا کی قومت تو شاید مدد پوری کر لے لیکن وزیراعلا خیبر پتنہا علی من گنڈاپور کی مدد شاید پوری نہ ہو سکے پرائیم میں مخصر بریک لیں گے بریک سے باپس آئیں گے بات کریں گے ایران میں جو حماس کے پولٹیکل آفیس کے سر برات اسماعیل حانیہ کی شہادت کے وارے سے کچھ بڑے اہم انکشہ پاتھ سامنے آئے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ پڑیں گے ایران میں اماز کے ساسی امور کے سر برات اسماعیل حانیہ کی قاتلانہ حملے میں شہادت کے بعد جہاں مشرق وستہ پر جنگ پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں وہاں اس واقعے سے جوڑی سیاسنسنی خیز تفسیرات بھی سامنے آ رہی ہیں آج ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی اسماعیل حانیہ کی شہادت سے متعلق تفسیرات جاری کر دی ہیں پاسداران انقلاب کے مطابق اسماعیل حانیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل یا شورٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا تفسیرات کے مطابق پروجیکٹائل میں سات کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا دوسری جانب پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت جگہ اور طریقے سے بدلہ لیں گے دشتگرد سہہونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا دوسری جانب امریکی اخبار کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا جو اٹیک ہے یہ پہلے سے نفس شدہ بم کی وجہ سے ہوا تھا اگزیکلی یہ کیا ہوا تھا اس پہ ہم بات کریں گے پرائم میں ہمارے صاحب موجود ہیں عالمی مور کے مائے ڈاکٹر خالد نجم صاحب اور مارے صاحب داکٹر خالد قدومی صاحب جو کے ترجمان ہیں حماس کے پاکستان اور ایران کے لیے خالد نجم صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں ساری بتائیں کہ آپ بھی اس کمپاؤنڈ میں اس گیسٹ آرز میں موجود تھے جہاں یہ اٹیک ہوا اگزیکلی کیا ہوا تھا اور آپ نے جب دھماکے کے بات سنی تو کیا منازل تھے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علی الشہداء وإنہ اللہ وإنہ اللہ وإنہ اللہ راجعون اس رات کے ہم مختصر گفتگو کے بعد شیخ اسماعیل عنیہ صاحب کیونکہ وہ سٹیٹ دینر سے آیا ہوا ہے تقریبتے تو ہم تھوڑا سا دسکشن کر کے کچھ گیارہ بارہ بجے تقریبا ہم سو گئے تھے اور اس کی بات وہ فور فلور میں تھے میں سیکنڈ فلور میں جاؤں تو کوئی تقریبا ایک سینٹیس کے قریب ہے ون سری سیون اے ایم کوئی یہ آواز نہیں کہوں گا کہ پوری بلڈن کا ایک جتکہ ملے ہے یعنی مطلب ایک کوئی صدمہ شاک کہ میں نے سوچا ہے کہ جی کوئی سینڈر ہو کوئی جلزلہ ہو تو شیشہ میں دیکھا کہ وہ گرمی ہے کہ وہ بلکل نہ رین ہے نہ کچھ ہے اور باہر میں نکل گیا تو سموک آ رہا ہے کہ میرے طرف ہے کہ میرے سویٹ کے اندر ہے کہ وہ شروم پورا چوت گیا اس کے سیلنگ ہے اور میں باہر جیسا بہنچ گیا دوستوں نے مجھے یہ خبر بتایا کہ شیخ حمیر صاحب شہید ہو گیا تو القدومی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کیا معلومات ہیں آپ نے کیا دیکھا کہ کیا کون سی والی جو اس میں مختلف آ رہی ہیں رپورٹس کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ راکٹ نے ہٹ کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بم پہلے سے نصب تھا آپ کی کیا معلومات ہیں اس سوالے سے میں وہی آل کرنا چاہتا تھا اس کی بعد میں چلاو شہید کی کمرے میں بیڈ روم فور فلور میں تو میں نے ان کے کمرے میں یہ دیکھا کہ جو دو دیوار ہیں کہ بیلڈنگ کے باہر کی طرف ہے وہ کلاپس ہوئے اور سیلنگ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے اور وہ شیخ صاحب کے کمرے کے بیچ میں لیٹا ہوا اولٹا کی طرف فرمبلز کسی part of his body was there اور باقی was exposed تو اسی پتہ چلتا ہے یہ چیز کے inner سے نہیں ہے کوئی چیز بہا سے بیلڈنگ کو ہٹ کیا یہ سارے جو رپورٹس آئے ہوئے ہیں کہ ویسٹرن رپورٹس کے یہ اس مشاہدہ کا اور observation اس کو دیپانٹ کرتے ہیں تو یہ صورت کا حامل یعنی باہر سے کس چیز نے ہٹ کیا بہت شکریہ آپ کا صرف نے جوائن کیا عادل نجم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اب جو صورتحال اس شہادت کی بار ڈیویلپ ہو رہی ہے مشرق کے بستہ پر ایک بڑی جنگ کے بہتر منڈا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ اسکریشن مزید بڑے گی صورتحال ایک بڑی جنگ کی طرف جائیں گے ایک بڑی شرگی کی طرف جائیں گے یا آپ نورملائز ہو جائیں گے ایک آج باقی کے بعد جس طرح سے ہم نے اپریل میں دیکھا تھا بہت شکریہ سمر بہت شکریہ دیکھیں نورملائز تو ہرگز نہیں ہوگا اور نہ ہی نورمل تھا اگر جو اس سے پہلے اس سے ایک دن پہلے کی سیچویشن کو ہم نورمل تو نہیں کہہ سکتے اور بڑی جنگ کا جو ہے وہ یقیناً ایک خدشہ ہے یا بڑی گھنگ سے بہتر میرے خیال میں لفظ یہ ہے کہ اور بھی بڑی جنگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم already ایک حالت جنگ میں ہیں اور نہ صرف حالت جنگ میں ہیں ایک بہت بڑے انسانی علمیہ کی زد میں اور یہاں سے یہ سوچنا کہ یہ کہانی اب شروع ہوئی ہے میرے خیال میں نہ صرف خام خیالی ہوگی بلکہ اسرائیل کا پارٹلی گول یہ بھی ہے ایک طرح سے اسرائیل نے اس حملے سے نہ صرف اران کو ایک میسج بھیجا نہ صرف دنیا کو ایک میسج بھیجا نہ صرف اپنی انٹرنلی میسج بھیجا انہوں نے ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن پیدا کر دی اس اس ٹریجڈی سے اس علمیے سے جس کا نام غزہ ہے کہ جہاں ایک آپ نسل کشی کی جنگ کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے so in a way آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسرائیل ہیں تو آپ پہ انٹرنیشنل پریشر جو بھی تھوڑا بہتا تھا چاہے وہ پروٹیس کی صورت میں ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہو انہوں نے پوری نوز سائیکل کو چینج کر دیا آپ بھی عبران کی بات کریں دنیا بھی عبران کی بات کر رہی ہے تو in that sense it is a victory for Israel اور لیکن ہمیں یہ نہیں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو بڑی جنگ ہے اس سے ہماری نظر بنا اٹھے جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے محرکات نہیں ہوں گے اس کے بہت محرکات ہوں گے ایران کے لیے اب ناغذیر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا رسپونس دے وہ رسپونس کیا ہوگا کہاں ہوگا اس کا تعین بعد میں ہوگا لیکن رسپونس ضرور ہوگا رسپونس ضرور ہوگا اور دوسرے ساتھ جو پیس ٹاکس تھی جو ایک غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تھی وہ ظاہرہ بری طرح سے پروسس پتاثر ہوئے اس کا اس کی بہاری کا کوئی آپ کو امکان لگ رہے ہیں نہیں اگین میں تقریباً وہی جواب ہے یار وہ پیس ٹاکس بھی واجبی سی تھی اس کو کوئی سیریسلی تو نہیں لے رہا تھا نہ آپ سانس روک کے بیٹھے تھے نہ میں سانس روک کے بیٹھا تھا کہ کل پیس آ جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بہت مشکل دنیا میں رہ رہے ہیں جو مشکل تر ہو رہی ہے ان چیزوں کے ساتھ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ بڑی خبر اس لیے بھی ہے کہ ہر پلئیر مجبور ہو گیا ہے کہ اپنی سٹرائٹیجی کو ری تھنگ کریں ایران کی مجبوری جو ہے انٹرنل بھی ہے انٹرنیشنل بھی ہے کہ اس کو رسپانس دینا چاہے نہ دینا چاہے اس کے لیے ناگزیر ہے لیکن جو اسرائیل کے دوست بھی ہیں جو اس کے ہم ہی بھی ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ یورپ میں ہو میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے پوری طرح خوش ہوں گے چاہے ان کو پہلے خبر ہو یا نہ ہو کیونکہ ایک کمپلیکیٹر سیچویشن کو اور کمپلیکیٹ بنا دیا ہے اسرائیل کو اور شے مل گئی ہے ایک میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسرائیل کی سٹریٹیجی دیکھیں تو انہوں نے جنگ آپ کو آلریڈی پھیلا دیا اس خبرے کے ساتھ ایک جنگ وہ ہے جس کا وہ اطراف کرتے ہیں جو اکٹوبر میں شروع ہوئی حماس کے خلاف ملٹری ایکشن وہ کہتے ہیں ہم یہ جنگ لڑے ایک جنگ وہ ہے جس کو دنیا بھر کو اور ہم سب کو جس پہ سب سے زیادہ تشویش ہے جو فلسطینی عوام کے ساتھ فلسطینی بچوں کے ساتھ اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے جہاں آرگومنٹ یہ ہے کہ فلسطینی اگر ابھی بچہ بھی ہے تو وہ دشمن ہے اور ایک یہ جنگ ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے میں اسکلیٹ ہوتی ہوئی دیکھی جو اسیسنیشن کی جنگ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی ملک میں جا کے ان گروہوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو الیمنیٹ کریں گے جی ہے سو that is what the world is thinking about اب اسرائیل ایران کا جو اس کا جواب ہوگا وہ ایک حصہ ہوگا لیکن اس کی جو دوسرے حصے ہیں جو situation develop ہو رہی ہے اس میں certainly اسرائیل کا بہت بڑا ایک رول ہے اس میں اسرائیل کے ہمایتیوں کا بہت بڑا رول ہے اور جو باقی خطہ ہے اس کا بھی شاید کچھ چھوٹا موٹا رول ہے صحیح ہے بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب آپ کا اور قدومی صاحب آپ کا آپ نے جوائن کیا ہمیں پرگر میں ناجمین آج کے پرگر میں اتنا اجازت دیکھیں اللہ حافظ